جو کچھ حال ہے ہمارے پاکستان میں فنکاروں کا اور ملازمین کا اور مہنگائی کا اس نے تو واقعی جنوں جادو گروں کے بھی چیخیں نکلوا دی ہیں بہنٹو موت مرے وہ بغیر عدویات کے مرے ہیں وہ جو ان کی حالت تھی زکوٹا جن میری بہن بل بطوری ناسان چوڑی کرنانی چوڑیل اے حمید جو تھے گھم گھم گھما چھم چھم چھما کچھکما کچھکما چل چل چکری بن بن بکری بل بطوری ناسان چوڑی کھالے کچھوری چھوٹا بیٹا ہے جمال پاشا اس کو شاہ روخان بہت پسند تھا میں نے اسے ملا بغل گیر ہوا میں نے شاہ روخان سے کہا خان صاحب میرا چھوٹا بیٹا بڑا آپ کا دیوانہ ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا پورا ہندوستان آپ کا دیوانہ ہے اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا لی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ نانا لوید اور آپ دیکھنا ہے وائس اولیشن ناظرین جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے میرے خیال میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تعرف کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اپنی ذات میں ایک خود بہت بڑا تعرف ہے آپ میں ہمارے ماں باپ ان کے دیوانے رہ چکے ہیں اور اب تک دیوانے ہیں ایک ایسی سیریز جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پرموٹ کیا اور ان کے ڈائیلوگز پوری دنیا نے چوری کی ہے حتیٰ کہ جو ہمارے ہمساہیہ ملکہ سب سے بڑا لیجن ہے شہروخ اس نے بھی یہی کہا کہ اگر ڈائیلوگز بولے گئے کسی سیریز میں تو وہ انہوں نے بولے تعرف میں پھر بھی وکرا دیتا ہوں آپ نے اور ہمارے بڑوں نے ایک ڈراما دیکھا پاکستان ٹیلی ویئن پر اینکوالہ جن اس کا ایک بہت بڑا کریکٹر مرکزی کردار ہمون جادوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمون جادوگر اور حسیب پاشا صاحب سر کیسے آپ الحمدللہ آپ کی دعا ہے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیرین الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں کیسے گزر رہی ہے بس بے رنگ بے بو بے ذائقہ جو کچھ حال ہے ہمارے پاکستان میں فنکاروں کا اور ملازمین کا اور مہنگائی کا اس نے تو واقعی جنوں جادوگروں کے بھی چیخیں نکلوا دیئیں خدا کرے کوئی ایسا شہن شہ جنات آئے جو پٹرول کم کرے جو گیس کم کرے جو بجلی کم کرے ہمیں تو اس شہن شہ جنات کا انتظار ہے کیونکہ اینک والا جن جو ہم نے شروع کیا اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے ملک کے اتنے مسائل ہیں کہ شاید وہ سیاستدانوں کے یہاں آداروں کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے ایک اینک والا جن تخلیق کیا گیا جو آ کے تو ہمارے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا تھا ویسے ہی ایک شہن شہ جنات کا ہمیں انتظار ہے جو میرے ملک کو آ کے ٹھیک کرے ڈالر سستہ ہے چینی سستی آئے آٹا سستہ ہے اس انتظار میں ہم زندہ ہیں جی کیا خیال ہے یہ شہن شہ جنات کب آئے گا جب اس ملک کا بلکل ستیہ نہ سوچے گا نہیں اصل میں امید پر دنیا کے اہم ہے ہمیں یقین کامل ہے کہ ایسا ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی درویش کوئی نہ کوئی محبے وطن ہمیں ضرور ملے گا جو اس ملک کی سوچے گا جو اس ملک کے عوام کی سوچے گا کیونکہ ہماری ستم زریفی اور ہماری جو زیب ہے ظلم یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں انہوں نے ہمارے ملک اور عوام کا نہیں سوچا انہوں نے اپنا سوچ ہے اللہ کرے کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارا سوچے گا جب عوام کا سوچے گا تو یقینا ہم آپ سب جو ہے ہم خوشحالی کی طرف خود با خود گمزم ہو جو پڑے کیا خیال ہے جنات کی ٹیم کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے کہ جنات کی ٹیم بھی بھوکی مر رہی ہے نہیں اصل میں جو جنات تھے وہ بھی انسانی شکل میں دنیا میں آتے تھے اور دنیا کی کرنسی استعمال کرتے تھے کو کاف کی کرنسی کو ہم جا کے تو کنورٹ کرتے تھے پاکستانی کرنسی میں یہاں سے پرچیز کرتے تھے اب یقین کریں کہ جنوں جادوگروں کی وہ پاور پرچیزنگ پاور وہ نہیں رہی کیونکہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے ہم نے سٹارڈ ہی یہیں سے کی ہے اتنی مہنگائی میں جن اور جنات جو ہے نا یہ بھی پاکستان سے چلے جائیں گے پتہ نہیں دنیا سے جنا چلے جائیں شاید یہ نا جو مہنگائی کا حال ہے زکو ٹاجین میری بہن بل بتاری ناسان چوڑی کرنانی چوڑیل اے حمید جو تھے پھر اس کے بعد وہ ہمارے ایک رحم و بابا تھے وہ تھے سامری جادوگر تھے یہ سارے ہی قسم پرچی کی حالت میں مرے جب مرنے لگتے ہیں تو حکومت کو خیال آ جاتا ہے آپ جیسا کوئی چینل آتا ہے بتاتا ہے کہ فلانا ایکٹر بیمار ہے ہاؤسپیٹل میں ڈمیٹ ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو پھر ان کو یہ جاگتے ہیں اور پھر آ کے کوئی تھوڑی بہت امداد دے دیتے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ فنکاروں کو ان کی زندگی میں ہی جو کچھ دینا ہے آپ دے دیں ان کا کوئی فنڈ مقرر کر دیں ان کے لیے تین تین مرنے کے گھر مقب بنا دیں ان کو کوئی ایسی کنٹین دیں دیں آپ کے پریس کلف کی طرح جہاں یہ جا کے چار پانچ روپے کی چائے پی لیں دس پندر کا کھانا کھا لیں یقین کریں نہ یہ بیمار ہوں گے اور اللہ ان کو زندگی بھی لمبی دے دے گا کیا خیال ہے حامون جادوگر صاحب بلبتوڑی اور زکوٹا جن سے رابطہ ہوا ہے کیا وہ یہاں پر دوبارہ آنا کبھی چاہیں گے اگر میں ان کو یہ والے حالات بتا دوں تو وہ یہی کہیں گے کہ جہاں پر ہیں وہ وہاں پر بہتر ہے کیونکہ اب یہاں پر وہ حالات نہیں ہے کہ وہ دوبارہ یہاں پر آسکے کوئی ایسا منتر کچھ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بہتر ہو جائے آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں نہیں میں بہت بڑا جادوگر نہیں ہوں یہاں پر مجھ سے بڑے بڑے بھی شہنشاہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم بہت بڑے ہیں ہم سے اور ہم تو بڑے معمولی تھے آپ نے دیکھا تھا نا کبھلے جن میں ایک شہنشاہ جنات تھا جس کے پاس زکوٹا میں سب ہم جاتے تھے حضور مدد کرے مر گئے جنات پکے مر گئے نسطور ہمیں اٹھا کر لے گیا نمران لے گیا موتر لے گیا چارلی مامو نے یہ کر دی ہم روتے تھے جا کے وہ شہنشاہ جنات تو انشاءاللہ شہنشاہ جنات کی امید ہے جی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا امید ہے ہمیں پکی امید ہے وہ کیا تھا وہ جو آپ اپنی بہن کو بلائے کرتے تھے وہ ڈائلوگ کیا تھا وہ اس میں ایک ڈائلوگ نہیں وہ زکوٹا کو بلانے والا ڈائلوگ الگ تھا مل بطوری کو لگ کررانی کو لگ نسطور جین کو لگ لیکن وہ جو مشہور ہوا وہ تھا میرا بل بطوری کو بلانے والا کیا کہنے آپ کے سلامت رہے اور وہ زکوٹا والا کیا تھا وہ تھا جی چون چون چی 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 چو چی گنڈے ریاں کھا گیا جن چھوٹا کنڈے والی بیریاں بیچ ان کے بوٹا سچ کے کنڈ کے ریاں کون ہے ان میں چھوٹا جہاں کہیں بھی ہے تو آ جاؤ سکوٹا کومن 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 اور وہ آ جاتا تھا پاشا صاحب سننے میں آیا تھا کہ آرٹس کانسل کا ایک بہت بڑھا ہودا آپ کے پاس تھا اس وقت کیوں ان فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کیا گیا کوئی ایسا وظیفہ کیوں نہیں باندھا گیا نہیں اصل میں جب میں یہاں پر تھا اور پہلی گورنمنٹ جو ہمارے مجودہ وزیر آزم ہے شباز شریف صاحب جب وہ وزیر آلہ پنجاب تھے تو اس وقت ڈھائی کروڑ پیا مختص کیا گیا تھا آٹی سپورٹس فنڈ کے لیے جس میں سے ان فنکاروں کو پندرہ بیس پچیس ہزار پیا ملتا رہا ہے ان کے جانے کے بعد یہ اب تک یہ وہ رقم جو ڈھائی کروڑ کی تھی وہ ساڑھے آٹھ کروڑ میں چلی گئی ہے لیکن اس وقت لاہور کے جو نومینیٹیڈ میں ہمارے فنکار تھے وہ ون تھارٹی سیون تھے اس وقت کوئی اکیس اور بائیسو فنکار ہو چکے ہیں جو کہ ٹو مچ ہے وہ جو پچیس ہزار پیا مہانہ ملتا تھا وہ اس وقت اکیس اور بائیسو روپے تک آ گیا اب اکیس اور بائیسو میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہی التجاہ ہے حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے اس وقت پچیس ہزار پیا جی بالکل اس لیے کہ اب کوئی بائیس تئیس سو آگے ہیں فنکار شامل کر اس میں لائٹمنٹ کو کر لیا استری والے کو کر لیا جو میدشن کو کر لیا جو بھی کیبل وہ ہے کو کر لیا اس وقت صرف فنکار تھے جنہوں نے پرفارم کیا تھا ان کی ریجسٹیشن ہوئی تھی اور ان کی اپنا انکوائری کی گئی تھی کہ وہ واقعی فنکار ہے اس کے بعد وہ کلیٹی نہیں رہی وہ شفافیت نہیں رہی اب اس میں کون کون لوگ شامل ہو گئے ہیں nobody knows about it بہت شکریہ اور جاتے جاتے ایک چیز جو بہت ضروری ہے آپ سے جاننا کیونکہ موسٹ سینئر فنکار آپ ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پہچان دی ہے ٹیلی ویجن کو پہچان دی ہے کوئی ایسا منتر کوئی ایسی چیز کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس طریقے سے ہو تو شاید کہ ٹھیک ہو جائے یہ میں نے آج سے یہی بات پہلے کہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے حبل وطنی کا ہونا ضروری ہے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام سے پیار ہونا ضروری ہے دیکھئے چھوٹے سے چھوٹا کوئی ملک ہونا وہ بھی اپنی قوم کا سوچتا ہے وہ بھی اپنی عوام کا سوچتا ہے ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو قوم کا اور ہمارا سوچے جو ہمارے شہدہ کا سوچے یوں جا کے زلیل نہ کریں یوں قبریں نہ توڑیں ہماری جا کے یوں وہ توپ جس نے انڈیا کی توپوں کے تھنڈے کر دیئے تھے ان کو نہ اٹھا کے اٹھائیں وہ جہاز جس نے جا کے کئی جہاز اٹھا دیئے تھے تیس سیکنڈ میں انڈیا کی اس جہاز کو جا کے ناغ لگائیں یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس ملک سے پیار کریں اس ملک کی مارتوں سے پیار کریں اس ملک کے عوام سے پیار کریں اس ملک کی فوج سے پیار کریں فوج ہے تو ہم سب ہیں آئی سیلوٹ مائی پاک آرمی کیا کہنے پاشا صاحب کے بہت خوبصورت گفتگو وہ منتر بھی بتائے کہ جن سے یہ سب کچھ کھایا پیا کرتے تھے اب وہ منتر بلکل بیکار ہو چکے ہیں فنکار بے روزگار ہو چکا ہے فنکار رول گیا ہے ہمارے لیجنڈ بیٹھے ہیں یہ وہ فنکار ہیں کہ جن کو باہر کے ممالک میں اس اداکار نے جس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے بڑا اداکار کوئی نہیں یہ شاہروخ اس تک نے ان کی تعریف کی بلکہ وہ بھی واقعہ کیا ہے وہ بھی سنا دیں جی وہ میں جب دبائی میں گیا تو وہاں خلیج ٹائم ہے جو مجھے وزٹ کرانے کے لیے لے گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا شور ہے اس وقت شاہروخ خان کا دبائی میں ہو رہا تھا المولا پلازہ سے آگئے اور ان کے ساتھ وہ جو خاتون تھی گوریا چلی چڑا کے دل میرا وہ بڑی ٹاپ پہ تھی ان دونوں کا شور تھا تو مجھے وہ خلیج ٹائم کے کچھ صافی وہاں پر لے گئے تو میرے چھوٹا بیٹا ہے جمال پاشا اس کو شاہروخ خان بہت پسند تھا میں نے اس سے ملا بغل گیر ہوا میں نے شاہروخ خان سے کہا خان صاحب میرا چھوٹا بیٹا بڑا آپ کا دیوان ہے تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا پورا ہندوستان آپ کا دیوانہ ہے اور انہوں نے مجھے سینے سے لگا لی کیا بات ہے دیکھیں نا یہ ہوتی ہے فنکار کی پذرائی کہ وہ فنکار جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے وہ ہمارے لیجن کو تسلیم کر رہا ہے پاشا صاحب کی گفتگو کیسی لگی آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے اپنے میز بانڈ آنانویت کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناصر